السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فرحین سلمان ریسپیز اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے میرے پاس تھوڑا سا کیمہ بج کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے اس کے ساتھ کچھ نیا ایکسپیرمنٹ کیا جائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو میں نے اس کے یہ آلو کی کٹلس بنا لیا ہے کیمہ بھر کے تو آئیے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے 3 بڑے آلو لیا ہیں اور ان کو بوائل کر لیا ہے اب میں ان کو بلکل میش کر لوں گی اس کو کسی بھی فوک یا میش کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں آلوو کو بالکل اچھے سے میش کر لینا ہے تاکہ ان میں کوئی بھی موٹا سا پیس نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح سے تمام آلو کو بہت اچھی طرح سے ہمیں میش کرنا ہے بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں بلکل میش ہو گئے ہیں اب ہم اس پہ مسالہ اٹ کریں گے تو سب سے پہلے half ٹی سپون کے برابر لال مرچ پیسی ہوئی half ٹی سپون کے برابر کھٹی ہوئی لال مرچ مرچ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو مرچ پرسند ہو half ٹی سپون کے برابر زیرہ پاؤڈر half ٹی سپون کے برابر کالی مرچ کھٹی ہوئی اور half ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاؤڈر ساتھ ہی ہم اس کے اندر تقریبا ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے نمک بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں زیرہ شامل کریں گے سابس زیرہ ٹی بلو سپون کے برابر پودینہ پتیاں ان کو اچھے سے کٹ لیں گے ون ٹی سپون کے برابر ہرہ دھنیا پتیاں ان کو بھی اچھے سے بارک بارک کٹ لیں گے ایک سے دو ہری مرچیں بارک بارک چوپ کر کے اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالے ایکوالی مکس ہو جائیں آلو کے اندر اور تمام آلو کا ٹیسٹ سیم ہو جائے ایک جیسا اب یہ دیکھیں بلکل اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب بلکل ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے کیمہ زیار کر لیں گے میرے پاس تھوڑا سا رات کا بچا ہوا کیمہ تھا کیونکہ میں نے آلو کیمہ بنایا تھا تو اس میں سے آلو ختم ہو گئے تھے صرف کیمہ بچا تھا تو ہم جو ہیں اس کیمہ کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے تو یہ میں نے ذرا سا آئل دیا ہے تقریباً ایک تی سپون کے برابر اب اس میں تقریباً میں بس ہاف کپ کے برابر قیمہ ہے یہ کیمہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے بھونوں گی تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے تو یہ کیمہ میں نے اس آئل میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو بھوننا سٹارٹ کروں گی اور اس کو جو ہے ہلکی آنچ پر مسلسل چمچہ چلا دے ہوئے بھونوں گی تاکہ یہ جلے نہیں اب تقریباً اس میں ہاف تی سپون کے برابر کھوٹی ہوئی لال مرش شامل کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا چک پٹا ہو جائے اور تقریباً ہاف تی سپون کے برابر پستا ہوا گرہ مسالہ اب یہ دونوں چیزیں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر دھنیا بارک بارک کٹ کر کے شامل کروں گی اور اچھے سے اس کو بھونوں گی اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے بھون لیں گے آپ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گیا اس میں بلکل پانی نہیں ہے یہ تیار ہو گیا اب آپ فلیم آف کر دیں اب تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہارا دھنیا پودینہ مکس کر کے چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک ٹیبل اسپون کے برابر لیمن جوس وہ بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طریقے سے سب چیزوں کو ہم آپس میں مکس کر لیں گے یہ کیما بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو آلووں میں فیل کریں گے اب ہم کٹلاس ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے ایک انڈا اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اور اس کے اندر تقریبے ایک چھوٹکی کے برابر نمک شامل کریں گے اور تھوڑی سی کالی مرچیں وہ اچھی طرح سے مکس کر کے پھیٹ لیں گے بلکل اچھے سے پھیٹ لیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچیں انڈے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم آلو کی کٹلاس بنانا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو آلو کا مکسچر وہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا لیں گے ہاتھ میں اور جیسے کباب بناتے ہیں اس طرح سے ہاتھ پر پھیلا لیں گے دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے یہ بلکل فلیٹ سا بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم کیمہ اسپون کی مدد سے کیمہ رکھیں گے بیچ میں بلکل نہ سائیڈوں پہ نہیں بیچ میں اب اس کو ہر کنارے سے کور کرتے ہوئے آلووں سے کیمے کو بلکل کور کر دیں گے اور اس طرح سے اوال شیپ کا کباب بنا لیں گے آپ چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں balls کی طرح اور جو ریگولر شہومی کباب بنتے ہیں اس طرح tą بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو سب سے پہلے اینڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کٹلسکو بریڈ کرنے میں ڈپ کرنےDC اچھے سے بریڈ کرنے سے اس پہ ملیں گے ہر طرح سے اوپر بھی اور نیچے بھی اچھے سے بریڈ کرنے کیسے بریڈ کرنے控 Academ اور پھر اس کو سائٹ پہ رکھریں گے اسی طرح ہم سارے کٹلس تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم اینڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر براد کرمز میں اس طرح سے تو یہ سارے میں نے کٹلس ایک کے بعد تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم تھوڑا سا اوئل گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ اور پھر کٹلس میں شامل کر کے میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکائیں گے کٹلس کو ڈالتے ہی فوراں چلانا نہیں ہے بلکہ اس کو ایک سائٹ سے تھوڑا کک ہونے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹرن کرنا ہے نہیں تو کٹلس ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد ارام ارام سے کٹلس کو دوسری سائٹ پہ ٹرن کر دیں گے جب ایک سائٹ پھوری طرح سے کک ہو جائے گی اور ہم پھر اس کو نکال لیں گے اور دہی کے رایتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کرسپی اور کھولڈن کر کے یہ فرائی ہوئے ہیں یہ بہت جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ آلو بھی پکاوا ہے اور کیمہ بھی بس آپ کو میڈیم ہائی فلیم کرتے ہوئے اس کو جلدی سے فرائی کرنا ہے جیسی ایک طرف سے فرائی ہو جائے ان کو اپتان کر کے دوسری طرف سے فرائی کر لیجئے بہت ہی مزیدار اور دلیشیز ہیں اور اہم بات یہ کہ ایک بچے ہوئے سالن سے ہم نے ایک نئی ڈیش ریڈی کر لی ہے تو کسی بھی چیز کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو یوٹیلائز کیجئے اسی طرح سے میں نے ایک کیمہ کے مزیدار سے آلو کی کٹلس بنائے ہیں کیمہ اور آلو کی کٹلس یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیں گے کتنے زبردست ہیں اوپر سے پریسپری کرنچے اور اندر سے بلکل سوفت سوفت اور اس کے اندر کیمہ بہت ہی مزیدار ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پریس میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مزیدار سے آلو کی کٹلس آپ ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کی کٹلس بنائے تو کیسے بنے ہیں مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ریسپی کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گی اللہ حافظ